اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے اس میں کیا مزامین ہیں ٹاپک کیا ہے کیا باتیں ہیں سورہ یاسین دیکھئے ایک مکی سورہ ہے مکی سورہ ہے اللہ کے نبی اسلام کی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس میں تیراسی آیتیں چھوڑی سورہ ہیں بڑی سورہ نہیں ہے تیراسی یعنی سو سے کم آیتیں ہیں ایٹی تھری آیتیں ہیں اور مکی سورہ ہے اور مکی سورتوں کا انداز آپ جانتے ہیں کہ جتنی مکی سورتیں ہیں نا اس کا جو اہم ٹوپک ہوتا ہے جو اس میں باتیں بیان کی جاتی ہیں ہر مکی سورے میں زیادہ تر بات جو ہوتی ہے وہ توحید کی بات ہوتی ہے رسالت کی بات ہوتی ہے اور آخرت کی بات ہوتی ہے اس لئے مکی سورتیں آپ اٹھا گے دیکھیں آپ کو زیادہ یہی باتیں ملیں گی رسول پر ایمان لاؤ اللہ کی توحید اللہ کی قدرت اور آخرت تو یہ جو مکی سورے ہے سورہ یاسین اس میں بھی یہی ٹوپک ہے سوری آسین کی جو شروع کی آٹھ دس گارہ آیتیں بارہ آیتیں جو شروعات کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو اس سورے میں اللہ نے شروعات میں رسالت کی بات کیا ہے کہ اے نبی اللہ نے قرآن کی قسم کھائی قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس سورے کا پہلا مضمون جو ہے جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ والے جو تھے مشرقین جو تھے قریش جو تھے نبی کو نہیں مانتے کہ آپ رسول نہیں ہو آپ رسول نہیں ہو سکتے آپ انسان ہو آپ رسول کیسے ہو سکتے تو جو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں پہلی بات جو بتائی کہ اے نبی آپ ان کی باتوں بتائیے کہ جو آپ کو کیا کیا بول رہے ہیں آپ ان کی باتیں دھیان نہ دیں اور اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں قسم کس کی کھائی قرآن کی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے اللہ نے قرآن کی قسم اس لئے کھائی کہ قرآن دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو قرآن یہ حکیم جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ مکہ والوں کے سامنے بار بار چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو اگر یہ انسان کا کلام ہے نبی نے گڑا تم بھی لے کے آجاؤ یہ عربی زبان ہے تم بھی عربی جانتے ہو اس کی دس سورے لے آؤ ایک سورہ لے آؤ ایک سورہ اب آدمی اللہ نے دس آیت ہے یعنی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ تو اللہ نے کئی بار چیلنج کیا تو وہ لانی پائے یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے اے نبی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پہلی بات جو اللہ نے اسے بیان کی اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی میں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے پہلی بات اب دوسری بات جو اس سورہ یاسین کا جو ٹوپک ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے چل کر کے قریش والوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے ایک بستی والوں کی مثال اللہ نے قریش کو بیان کیا اے قریش کے لوگو دیکھو تم اس نبی کو نہیں مانتے ہو نا رسول کو نہیں مانتے ہو تو اللہ نے ایک بستی والوں کا واقعہ اس نے بیان کیا ہے کونسی بستی تھی کہاں کی تھی اللہ نے بیان نہیں کیا کیونکہ قرآن کا جو ٹوپک ہے نا بستی کا نام کیا تھا کہ مطلب ہوا کیا تو ایک بستی والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ نے دو رسول بھیجے دے دو رسول ایک ساتھ بھیجے دے اور اس بستی والوں نے دونوں رسولوں کا انکار کر دیا اللہ نے ایک تیسرا رسول بھیجا ان بستی والوں یعنی تین رسول ہے لیکن ان تینوں رسولوں کو اس بستی والوں نے انکار کر دیا اس بستی والوں نے جب انکار کر دیا اور ان تینوں رسولوں کو سزا دینے یا تکلیف دینے کا انہوں نے ارادہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کا ذکر کیا کہ جب ان تینوں رسولوں کو بستی والوں نے سزا یا تکلیف یا قتل کرنے کے جب درپے ہو گئے اب ان کو مار ڈالیں گے تو اللہ نے ایک مرد مومن جو ایمان والا تھا اور وہ آ کر کے پوری قوم کو سمجھانے لگا وہ ایمان والا تھا اور آ کر پوری قوم کو نصیحت کیا کہ دیکھو رسولوں کی بات مان لو اور وہ رسولوں کی طرف سے ایک سپورٹ بن کر کے آیا اور پوری قوم کے سامنے ان رسولوں پر ایمان لانے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ان کو سمجھایا اپنی قوم والوں کو جیسے کہ کوئی آدمی ہمدرد ہوتا ہے تو آ کر کے ان تینوں رسولوں کی طرف سے اس نے گواہی دیا اور سمجھایا اپنی قوم کو قوم والوں نے اس انسان کو قتل کر دیا اتنے مطلب جابیر اور اتنے زیادہ سخت تھے اس انسان کو سمجھانے والے انسان کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اس بستی والوں کا واقعہ ذکر کر کے مکہ والوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم گمراہی میں تھے تم جو ہے گلت راستے پہ جا رہے تھے یہ رسول آئے تم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو صحیح راستہ کیا ہے اگر تم اس رسول کے ساتھ ذاتی کرو گے تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان بستی والوں کا ہوا ہے جو تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے تو یہ سورہ یاسین میں دوسرا واقعہ یعنی دوسری بات یہ بیان کی گئی پہلی بات رسول کی رسالت آپ رسول ہے اے نبی اس کو اللہ نے بیان کیا دوسری بات اس بستی والوں کے اللہ نے مثال بیان کی اور تیسری بات جو اللہ نے اس سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی پوری کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے زمین سے پیدا ہونے والے نباتات پیڑ پودے باغات اور پھل اور سارے فصلیں اور اس کے بعد سورج اور چاند اور ساری چیز جتنی نشانیاں پوری کائنات میں فیلی ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے یعنی ایک انسان کو ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے تو اللہ نے سورہ یاسین میں ایک لمبے کئی آیتوں تک اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کیا فلا 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 اور یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے تو سورہ یاسین میں تیسرا جو مضمون اور ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نشانیاں پھیلائی ہیں ان کا اللہ نے بیان کیا ہے اور چوتھی چیز جو سورہ یاسین میں یعنی اللہ نے بیان کیا ہے وہ آخرت کے دن کیا منظر ہوگا اللہ نے اس کا ایک نقشہ کھیچا ہے سور پھوکا جائے گا تو لوگ قبروں سے کیسے نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے چونکہ مکہ کے مشرقین جو تھے وہ کہتے تھے کہ اے نبی قیامت کبھی آئے گی کبھی آئے گی مزاق کی طور پر آپ بولتو ایک دن اٹھنا ہے پیدا ہونا ہے زندہ ہونا ہے قیامت کبھی آئے گی تو اللہ نے ان کے جواب میں اس دن سور پھوکنے کے بعد قیامت آئے گی کیا کیا ہوگا اللہ نے اس کا نقشہ کھیچا ہے تو سور یاسین میں چوتھی بات جو ہے کہ وہ قیامت کا جو منظر ہے قبروں سے نکلیں اٹھنے کا اور نکلنے کا اللہ نے پورا نقشہ کھیچا ہے اور پانچوی چیز جو سور یاسین میں اللہ نے بیان کیا ہے جو ٹاپک سور یاسین کا ہے پانچوی چیز کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اللہ نے مشرقین کو اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے تھے ہڈیاں ہو جائیں گے ہم سر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کیسے پیدا ہوں گے نہیں مانتے تھے تو اللہ نے پانچوی بات جو بیان کینا اخیر میں سور یاسین کے وہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ دیکھو جو اللہ تم کو نطفے سے پیدا کر سکتا تم کچھ بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے وہ اللہ تم کو پیدا کرنے کے بعد ہڈیاں اور ساری چیزیں آ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تو یہ اللہ نے آخرت ہے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے یہ اللہ نے بیان کیا یہ پانچ باتیں سور یاسین میں عام طور پر پانچ باتیں بیان ہوئی نمبر ایک پہلے رسول کی رسالت کی گواہی اللہ نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو نمبر دو ایک بستی والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا مثال بیان کیا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا عذاب آیا تیسری چیز جو اللہ نے بیان کیا کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت ہے اور چوتھی چیز سور پھوکا جائے گا تو کیا منظر ہوگا لوگوں کا اللہ نے اس کو بیان کیا اور پانچیوی چیز اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلیں دیا تو یہ پانچ باتیں سورہ یاسین میں بیان کی گئے زمینی تیسٹے